کونار اپنا شہر اپنی باتیں شہر کے ناغری کو دیکھنا پڑا اور شہر کے ویپاریوں کو دیکھنا پڑا جس میں ویپاریوں کا لاکھوں کا نقصان ہوا لیکن پرشاسن نے ان کے بھکتان کی کوئی بھی بات نہیں کی تو آئیے ہم آپ کو وہ گھڑا دکھا دیتے ہیں وہ نالا دکھاتے ہیں جو کبھی بھوگول میں تھا نہیں لیکن اچانک سے آ گیا جسے کئی سالوں سے صاف نہیں کیا تھا جس کے وجہ سے شہر کی جو گلیاں تھی وہ ندیہ بن گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی گھڑا ہے یہ وہی نالا ہے جس کے وجہ سے جو ہے برسات کا جو ہے پانی بھریا تھا جس کے بعد پرشاسن نے جو ہے اس پانی کو روکنے کے لیے اس سمسا کو کم کرنے کے لیے اس سمیں میں اس کو اس راستے کے بیچ میں جو نالا اس کے اندر سے ہوتے ہو جاتا ہے اس کو اس کا گھڑا کر دیا تھا اور اب تک جو ہے یہ ویسے کی ویسے ہی حالات میں ہیں کیونکہ کافی اب بات کریں گے تو ہفتے سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے لیکن اب تک اس کا کام چل رہا ہے جس کے ویسے اب دکت ہے یہ ہو رہی ہے ناغری کو اور یہاں کے ویپاریوں کو کہ ایک مہتپون راستہ تھا یہ کیونکہ یہاں پہ ویپار کے لیے گاڑیاں سب سے زیادہ یہاں پہ آتی ہے اس کے ساتھی ساتھ جو استعمال راستے کا کافی کیا جاتا ہے اور اس راستے کے بند ہونے کے ویسے شہر آس پاس کے علاقوں میں جو ہے جو کی مارکٹ کا علاقہ ہے جس میں کافی ٹرافک کی بھی سمسیاں ہو رہی ہے تو بیرحال جس پرکاس جو کی پرشاشن یہاں کی سمسیاں کو حل کرنے کے لیے اس گڑڑے کو بنایا تھے تاکہ سمسیاں یہاں سے دور ہو سکیں اور جو پانی جو بھر رہا تھا وہ یہاں پر بھرے نا یہاں پر اتنے دکھئے 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 پبلک یہاں سے آنا جانا چال ہوئے کوئی بھی گیر سکتا ہے کوئی بھی ہمارے لوگ یہاں سے حملی کر دے وہ بھی گیر سکتے ہیں بڑا بڑا بوجہ رہتا ہے سر پہتے ہمارا دکھان کا پورا گرائے کی ختم ہوگا ہے سمجھے یہ کس کا یہ بنے گا تب ہمارا گرائے کی چال ہوگا یہاں بھی خڑڑ کر چکے وہاں سے انہوں کو بہت دکھت ہے نقصان کس پرکار سے ہو رہا ہے بھی اپار پر اس کی وجہ سے نقصان یہ حساب سے کہ سیپٹی کی حساب سے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے کوئی مونسی پارٹی کا آدمی ہو یا کچھ لگا ہوا ہو ایسا کچھ بھی نہیں اور نقصان یہ ہے کہ ہمارا جو کسٹمر ہے وہ ابھی یہ خڑڑے کی وجہ سے نہیں آ پا رہے یہاں پر پارکنگ کا جو مین ہے ادھر سے آنے جانے کا رستہ وہ بند ہے تو یہاں پر ٹرافک بھی ہو رہی ہے باری چال ہوئے ٹرافک میں پھر کسٹمر ابھی نہیں آ رہا ہے یہ خڑڑے کی وجہ سے میرا کہنا یہ ہی ہے کہ ابھی جو بھی ابھی یہ ہوا ہے سمجھو چوکپ تھا جو بھی توڑ پھوڑ کیا ہے جلد سے جلد اس کو مطلب ٹھیک کرنا چاہیے لیکن ایسا کچھ بھی لگ نہیں رہے کہ ٹھیک کریں گے یا ایسا کچھ بھی کوئی بھی نہیں آ رہے خود کے چلے گئے ابھی آج تلکمت لگ ایک ہفتہ ہو گئے کوئی نہیں آیا یہاں پر ایک ہفتہ سے یہی پریشتی یہ جیسے کے تیسے ہی ہے کھوڑ کے جا رہے بس اور کچھ بھی لگ نہیں رہے یہ بنے گا یا ایسا تمچاری یہاں پر دیکھتے ہیں کام کرتے ہیں یا پھر آتے ہی نہیں ہوں گے کہ لیکن اس گھڑے کو کھوڈنے کے بعد اور کافی دھیمی گتھی کے کام کے چلتے جو ہے انہوں نے ایک سمسیا اور یہاں کے ویپاریوں کے لئے اور یہاں کے ناغری کو لئے کھڑی کر دیئے کہ اس کے وجہ سے کبھی کئی دکتیں لوگوں کو ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر ٹرافک کی سمسیا ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی کافی دھوکات آئے کیونکہ آپ دیکھ سکتے کہ آس پاس میں جو ہے جو سلیے ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں جو روڈ ہے وہ نکلے ہوئے ہیں اور یہاں پر کسی کا پیر سلیپ ہوتا ہے تو بھلا حادثہ ہو سکتا ہے اور آس پاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گھڑا گھوٹ دیا گیا ہے جس کے بیئے سے آس پاس کی زمین جو ہے کافی جو کمزور بھی ہو سکتی ہے تو بھل بے حال جو کی کام انہیں پورا کرنا چیئے تھا اس میں دیری لگ رہی ہے جس کے بیئے سے سمسیا ہے بڑھتی آری بے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ پرشاہ سنگ اس کام کو کتنی جلدی پورا کرتی ہے یا پھر یہ سمسے یوں ہی لمبے سمیں تک پوری برسات تک دیکھنے کو ملے گی کونارگ اپنا شہر اپنی باتیں